موسیقی 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 روڑ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرنکورٹ میں سب سے بڑا پروجیکٹ جا ہے وہ یہ ہے پوٹھا وایا خندو تین چیزوں کو یہاں پہ ہمیں فائدہ ملنے والا ہے ایک تو یہاں کہ ہم جب گرسائی جاتے تھے تو وایا جڑا والی گلی سے ہو کے جایا کرتے تھے ہم اگر مینڈر جایا کرتے تھے یا پتھانا تیر جایا کرتے تھے تو یہ روڑ ہے یہ پتھانا تیر کو بھی ٹیچ کرے گی یہ گرسائی کو بھی ٹیچ کرے گی یہ مینڈر کو بھی ٹیچ کرے گی اور یہ آنے والے وقت میں نیشنل ہائی وے کے مطلب اس کا بھی ہمیں فائدہ ملے گا کیونکہ یہاں سے سیدھا ہم جمعوں میں بھی جا سکتے ہیں یہ ہمارے لیے ہمارے لوگوں کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سرنکورٹ کے اندر ڈیولپمنٹ ہو اور ڈیولپمنٹ سب سے پہلی جو سیڈی ہے وہ سڑک ہی ہے میں چودی شانواز صاحب کا تہدل سے شکریہ دا کرتا ہوں اپنی عوام سرنکورٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسے ہی لیڈروں کو جو ہے وہ آگے لانا چاہیے اور پورے گاؤں کی طرف سے گاؤں سنی کی طرف سے پوٹھا کی طرف سے شانواز صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں ڈیپائٹمنٹ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور ڈی سی صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آتے ہی ہمارے اس علاقے میں جو ہے تیزی پکڑائی ہے اس کے لیے بھی ان کا شکریہ دا کرتا ہوں شکریہ اس میں یہ روڈ ہماری لیڈرف ٹونٹی ایٹ کی جس کی لیندھ ہے تقریباً چھے کلومیٹر ہے نائن پوائنٹ ایٹ نائن نائن پوائنٹ ایٹ نائن کروڑ ملتا ہے اس کی کاسٹ ہے اور یہ میکسیمام سنی ہائی سکول سے لے کر پوٹھا کھندو اور پورے گاؤں کو ملتا ہے یہ ٹچ کریے روڈ یہ اور اس روڈ کے نکلنے سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا لوگوں سے یہی کہوں گا کہ کارپریٹ کریں اس میں کیونکہ لینڈ تو پرائیویٹی ڈونیشن ہوگی اس میں کوئی پر ایسا نہیں ہے ہمارے پاس کے کوئی کمپسیشن ہے اس میں یہ ہے وہ ہے لوگی زمین دیں گے تو تب ہی روڈ جا کے بنے گی دیکھیں آج بڑی خوشی اور مصررت کی بات ہے میرے لیے کہ آج ہائی سکول سنائی ٹو مرزیاں پوٹھا وایا کھندو جو چھے کلومیٹر کے روڈ کا پروجیکٹ تھا اس کا آج افتتہ کیا ہے اس کا کام یہاں شروع ہوا ہے ایک عرصہ دراز سے یہاں لوگوں کی مانگ تھی کہ یہ بڑا ایک علاقہ تھا جو روڈ کنیکٹیوٹی سے محروم تھا اور لوگوں کو بڑی پریشانیاں ہوتی تھی اور ڈی ڈی سی بننے کے بعد یہ لوگوں کی مانگ تھی کہ اس پروجیکٹ کو جو ہے بنا کے سڑک دی جائے جو جس سڑک کے وہ منتظر جس راستے کے منتظر پروجیکٹ کیا تھا آج اس کا کام جو ہے افتتہ کیا ہے آج لوگوں نے بڑی خوشی کی ہے بہت بڑی تعداد میں پوٹھا اور سنیئی کے لوگ جو ہیں وہ آج یہاں خوشی منانے کے لیے آئے ہیں مٹھائیاں بانٹی ہیں اور ان کا میں تعدل شکریہ دا کرتا ہوں کہ اتنے پیار سے انہوں نے یہاں پہ جو ہے ہمارا ویلکم کی استقبال کیا ہے یہ چھے کلومیٹر کا پروجیکٹ ہے اور تقریباً گیارہ کروڑ کا یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے یہاں پوٹھا کے ہمارے ایک سر پنچیز سنیئی کے ایک سر پنچیز اور یہاں کی ساری اس علاقے کی پوٹھا کی ایک سنیئی کی موزز شخصیت اور خاص طور پر جو ہے دپارٹمنٹ کے ایکزین شوکت صاحب اے ڈبلی شفیق صاحب جائی مختار صاحب اور باقی یہاں کے تمام لوگوں کی موجودگی میں جو ہے آج اس روڑ کی ناغرشن ہوئی ہے ہماری کمیٹمنٹ تھی کہ نیا سرنکورٹ بنائے ہیں جس میں لوگوں کے لئے آسانیاں ہوں فیچلٹیز ہوں اور جگہ جگہ سڑک پہنچے کیونکہ سڑک ایک ایسی چیز ہے جو ساری ڈبلیمنٹ کی جو بنیاد وہ سڑک ہے کہ سڑک ہوگی تو باقی ڈبلیمنٹ ہوگی تو یہ کمیٹمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو رہی ہے آج سرنکورٹ میں ہم سے کم بھی پچیس پروجیکٹ ہیں جو کچھ کمپلیٹ ہو گئے ہیں کچھ پہ کام چل رہے ہیں اور جو بچے ہوئے پروجیکٹ ہیں وہ بھی اہلے ایک دو سالوں میں ٹک اپ کریں گے میری یہ ذمہ داری ہے اور میں نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے آپ کے ساتھ کہ اپنے علاقے کو ہنڈر پرسنٹ کنیکٹی جو ہے وہ روڑ سے کرنا ہے